اسلام علیکم نظرین پروگرام آپ کی آواز امریکہ سے شیر باز خان صاحب ہیں چلیں گے ان کے پاس وہ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم صاحب واریکم صاحب آپ کو اور ناظرین کو جی شکریہ اچھا بتائیے جناب کیا حالات دیکھ رہے ہیں آج کالا پاکستان کے سر حالات جو پاکستان میں ہیں وہ تو سارا پاکستان اور پاکستان سے باہر پاکستانی دیکھ رہے ہیں میرا اس پر تذریعہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے نا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آرمی ہے جعبید باجوہ یا جو ہمارے جسٹس سسٹم میرا اس پر یہ خیال ہے کہ ہمارے پاکستان میں پچھلے پچھتر سال سے ہائی جیک کیا ہوا ہے پاکستان کو پاکستان میں کچھ فیملیز ہیں دس سے پندرہ فیملیز ہیں جنہوں نے اس پاکستان پر کنٹرول کے ہوئے جو خود سامنے نہیں آرہے ہیں لیکن انہوں نے اپنے پیادے رکھے ہوئے ہیں تو جیسے آپ دیکھیں کہ آرمی میں جو الیکٹ ہوتا ہے چیف ہو گیا چیف آرمی ہو گیا یا جسٹس سسٹم میں یہ لوگ ان کو ہی لے گئے چاہتے ہیں جو لوگ ان کا کام کر سکے جو کامپرمائز ہو چکے ہوں حمید گل ایک بہت اچھے آدمی تھے لیکن ان کو انہوں نے چیف آرمی نہیں بنایا یہ کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ وہ بن گئے تو ان کے ہاتھ سے گیم نگل جائے گی وہ ہمیشہ ان لوگوں کو چاہتے ہیں جو ان کے کام کر سکے ان کا ایجنڈا جو ہے وہ چلتا رہے ہم 22 کروڑ مسلمان پاکستانی جو ہیں وہ ان کے بیر بھکڑیاں بنے ہوئے اور ان کی وجہ سے ہمارا پاکستان جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا ہے اب اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسا لیڈر دیا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ دنیا میں عبور کر سکتے ہیں دنیا میں پاکستان جو ہے نکھر سکتا ہے لیکن ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ گیم جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی ہم لوگ پھر کنٹرول میں نہیں رہیں گے تو ان لوگوں نے ہر طریقہ وہ استعمال کیا ہے جو نہ کہ لیگل ہے ان لیگل اور اس کو باہر نکال دیا اب ہمیں اٹھنا چاہیے ہر پاکستانی کو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اگر آپ عمران خان کے ساتھ نہیں بھی کھڑے ہوتے ہیں آپ کو اپنے لیے کھڑا ہونا ہے نہیں تو وہ ہی ہوتا رہے گا جو پچھلے پچھتر سال سے ہو رہا ہے بچوں کو اغواہ کر کے اب یہ جو ہمارے ڈاکٹر شاید مسہود تھے جنہوں نے یہ بچی کا کیس ہوا تھا اس پہ انہوں نے آواز اٹھائی تھی ان کو جیل بن کر دیا کیوں یہ سارے غلط کام جو ہوتے ہیں یہ ہمارے جو پندرہ بیس خاندان ہیں جو پاور خاندان ہیں پاور فول وہ ہی کرتے ہیں سر ایک بات بتائیے یہاں آپ کا شکریہ آپ نے اچھا بتایا ہے کہ آج پاکستان میں ان لوگوں سے آپ کے خیال میں آرام سے جان چھوٹ جائے گی یا کوئی قربانیاں دینی پڑے گی قوم کو صرف بغیر قربانی کے تو کچھ بھی نہیں ملتا اور ظاہر ہے یہ جو پندرہ بیس خاندان ہیں یہ کہیں سے کسی نے تو لگائے ہوئے نا کوئی ان کے سرک پر بھی ہے اور وہ کون ہے وہ جو دنیا کی طاقتیں اب پاکستان جو ہے پچھتر ملکوں میں ایک وہ ملک ہے جو مسلمانوں کے ہمیں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں مسلمان مالک کی بات کر رہا ہوں اس میں ایک پاکستان ہی ہے جو ان کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے اچھا یہ یہ اہم بات آپ نے کی کہ یہ ان کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے ان وہ مالک کے مگر جب یہ لوگ اپنی مرضی کی وہاں گورنمنٹ لے آئیں گے اپنی مرضی سے ملک کو چلائیں گے اور ایسے لوگ کو آپ کے اوپر لے آئیں گے یا ہمارے اوپر لے آئیں گے جو جرائم پیشہ افراد ہیں تو اس میں آپ کیا سمجھتے کہ پاکستان کے جو بھی ایٹ بی پلانٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ محفوظ سمجھتے ہیں آپ محفوظ نہیں ہے کیونکہ ان کے کنٹرول میں اگر وہ اپنے ہاتھ سے نکلنے دیں گے تو ظاہر ہے وہ تو ان کے لیے خطرہ ہے پچھلے اتنے سالوں سے یہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں فلسطین آئے اور فلسطین تو آ گیا ان کے ہاتھ میں اب ان کو فکر ہے کہ یہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور ان کو چھننے والا جو ہے ایک ہی ملک ہے جو چھن سکتا ہے واپس تو وہ کیسے ہاتھ سے نکلنے دیں گے وہ تو ہر وہ استعمال کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح یہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے اندر ہے کس چیز کی کمی ہے اس ملک میں میری آنکھوں کے سامنے سعودی عرب میں میں نے اپنی آنکھوں میں میرے والد صاحب جو ہے وہ پاکستان سے موو ہوئے تھے نائنٹین سیمٹی میں ہم بچے تھے اس وقت بیر بھکڑیاں چلاتے تھے یہ عربیں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہوا ہے کوئی سڑکیں نہیں تھی کچھے مقام تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے لیکن اس سے خطرہ کوئی نہیں ہے ان کے پاس کوئی آئیڈلی پاور نہیں ہے وہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہمارے پاکستان میں سونے کے بہار ہیں پیٹرول ہیں گیسز ہیں ہر قسم کی چیز ہے اور ہم ابھی بھی ہر ملک میں زلیل ہو رہے ہیں اچھا یہ زلیل سے مجھے یاد آ گیا یہ جو سعودی عرب میں یہ جا کے زلیل ہوئے اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ہمارے حکمرانوں کو وہاں پہ چور چور کے نعرے لگائے گئے معجد نبی کے باہر بھی لگائے گئے اور جب انہوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا تو پھر بھی ایک جو ہوں تھا باہر جو ویڈیو سوشل میڈیا پر نظر آ رہی تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کی کوئی عزت ہے دنیا میں سر ان کی تو کوئی عزت نہیں ہے اور ان کی عزت ہونا نہ ہونا اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں بڑھتا ان کی وجہ سے ہم پاکستانیوں کی عزت نہیں میں سعودیر میں بھی رہا ہوں ہم لوگوں کو حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کیوں ان کی وجہ سے ہمارے جو حکمران ہیں ان کی وجہ سے ہماری کوئی عزت نہیں کسی زمانے میں تھی آج سے انیس سو ستر ساٹھ میں تھی عزت اچھے کہاں انیس سو ستر کے بعد کہاں غلطی ہوئی کہ یہ سارا کچھ ایک غلط لائن پر چل پڑے کیا وجہ ہوئی اگر مختصر بتائیں گے آپ سر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان سے اس لئے صحابی نے کچھ ہے کہ مجھے حدیث کا محالہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں کہ لوگ میری عزت کریں تو اس میں ایک بات تو انہوں نے کی تھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا ہو تو جیسی آپ ہاتھ پھگائیں گے تو آپ کی عزت تو گئی تو ہم لوگوں کو اپنے ہاتھ ابھی دیکھیں نا تین سال ساڑھے تین سال میں کتنا فرق پڑا ہے ہمارے پرائم منسٹر کی وجہ سے امران خان کی وجہ سے لوگوں نے عزت کرنا شروع کر دی تھی ابھی دو تین مہینے میں وہی حال ہو جائے گا اس سے بہتر حال ہوگا ہمارا اس سے چلے بہت شکریہ آپ نے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے وہ آٹھ داس منٹ کی ہم پروگرام کر رہے ہیں سب لوگوں کے ساتھ تو آپ کو خیال کیسے آیا کہ آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل پروگرام سنتا رہتا ہوں تو ان سے ان کے جو خیالات ہیں وہ پوچھتے ہیں اللہ آپ کچھ جزائے خیال دے بہت شکریہ سار آپ کے ساتھ اور بھی پروگرام کریں گے انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں سار سلام علیکم نا تین امریکہ سے تھے آج پوری دنیا سے لوگ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر رہے ہیں میری کوشش ہے زیادہ سے زیادہ پروگرام اپلوڈ کروں میں آپ یقین کریں کہ جتنی بیوٹی دے رہے ہیں ہم لوگ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں میں خود یہاں کا نیشنل ہو یورپ مگر مجھے اپنے مطل سے محبت ہے میں چاہتا ہوں کہ مہاں بھی اسی طرح لوگ سکون کی زندگی گزارے جس طرح یورپ میں گزارے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور غائب سے مدد کرے جڑے رہے ہمارے ساتھ ملیں گے ایک نئے پروگرام میں ہمارے پروگرام میں